بی بی پوڈن میں ابھیناو شکلہ اور جیسوین بھسین کے ساتھ ہوئی نائنصافی ہے یہ جانتے ہیں کہ کس طریقے کی نائنصافی ہوئی ہے ان دونوں دعویداروں کے ساتھ نمشکار دوستو میں ہوں کاجل سنگھ اور آپ کا سواگت کرتی ہوں پگ ہیڈ لائنز میں دوستو آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہی ہوگی کہ کرتا کوئی اور ہے بھرتا کوئی اور ہے یہ بہت اچھے کہاوت جو ہے جاتی ہے دیڈکیٹ کیا جاتا ہے جیسوین اور ابھیناو کو بی بی فورٹن میں جہاں پہ آج ایک طرف جہاں پہ ایک طرف سنچالک یعنی کہ اجاز خان اور پویتر پونیاں آپس میں بھڑ گئے تھے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ کیپٹنسی کے ریس سے پہلا کونسا دعویدار جو ہے باہر ہوگا ایسے میں لاسٹ ڈیسیزن جو ہے بیگ بوس نے لیا کہ لاسٹ کے دو لوگ یعنی کہ ابھیناو شکلہ اور جیسوین بھسین اس ریس سے باہر ہو جائیں گی جو کی جیسوین کے ساتھ سارا سر نا انصافی تھی پویتر پونیاں اور اجاز خان کے ڈیسیجن نہ لینے کی وجہ سے یہاں پہ جیسوین بھسین کو جو ہے سپر کرنا پڑا جیسوین بھسین جو ہے کیپٹنسی کی ریس سے باہر ہو گئی اور کیپٹنسی کی ریس سے باہر ہونے کے بعد جیسوین جو ہے اس چیز کو رگریٹ کرتی ہوئی بھی نظر آئی کہ کرتا کوئی اور ہے اور بھڑتا کوئی اور ہے گلتی کی سزا ان کی ہے وہ آپس میں ڈیسائیڈ نہیں کر پائی یعنی کہ سنچالک آپس میں ڈیسائیڈ نہیں کر پائی جس کے وجہ سے جیسوین بھسین کو جو ہے سفر کرنا پڑا یہاں پہ جیسوین کی باتیں بہت حد تک صحیح بھی ہیں یہاں پہ گلتی جو ہے اجاز خان اور پویتر پونیاں کی تھی جس کی چلتے جیسوین بھسین اور ابھیوں شکلہ جو ہے سفر کرے یعنی کہ کیپٹنسی کی ریس سے باہر ہو گئے ویسے تو اب انہوں نے پہلے ہی کہا دیا تھا کہ آپ مجھے باہر نکال سکتے ہو لیکن جیسوین اس ریس میں ابھی بھی رہنا چاہتی تھی لیکن بگ بوس کے آرڈر کے بعد جیسوین کو اس ریس سے باہر ہونا پڑا تو دوستو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے جیسوین کے ساتھ جو انفیر ہوا وہ ہونا چاہیے تھا یا پھر نہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجئے تاکہ جیتے بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہے میں آپ تک سب سے پہلے پہنچاتے رہوں گے اور اگر آپ یہ ویڈیو پیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو لائک کر رہے ہیں شکریہ